اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام پیارے پیارے دوستو بہن و بائیوں و بزرگوں کو میاں جیملی آج چینل میں خوش شامدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے حیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گوہوں کہ اللہ پاک کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دنیا کے تمام مشکل و مصیفتوں پرشانیوں دکھ و تکلیفوں سے محفوظ فرمائے آمین جیتے دوستو آج آپ کی خدمت میں صرف اور صرف لبان سے ہر قسم کے جادو اور بندش کے توڑ کے لیے عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ بہت مجرب اور بہت پاول عمل ہے عمل کے طریقہ کا ایک طرف جانا سے پہلے آپ دوستو سے محبت پر ہی التماث ہے کہ جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل میاں جی امریات کو سبسکرائب نہیں کیا برائے میرے بانی ویڈیو کے نیچے ریڈکل اور بٹر پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پہلے ایکن نوڈیفکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو جلد سے جلد اور بہت سانی مل سکیں شکریہ دوستو چلتے ہیں عمل کے طریقہ کا ایک طرف جیتے دوستو بہت سے دوستو نے کمنٹ کیے کہ بھائی لمبی چوڑی پڑھائی نہیں ہوتی ہم سے ہم فلاں بندے کے پاس گئے ہیں اس نے بتایا کہ ہم پہ جادو ہے اس نے ہم سے اتنے پیسے بٹور لیا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہم بہت پرشان ہیں دکھی ہیں اور کوئی کام ہمارا سیدھا نہیں اور گھر میں جادو کے چھینٹے پڑتے ہیں پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں تو ہر قسم کی ٹینشن پرابلم کے لیے اس کے لیے یہ بلکل چھوٹا سا بلکل آساس سا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں عمل بلکل ساتھ سے ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر کسی گھر یا دکان میں کوئی جادو کا چکر ہے یا پھر کوئی گھر دکان جادو کی لپیٹ میں ہو تو وہ لبان کو حارون دستہ میں کوٹ کر یا پھر کسی بھی طرح بریق کر کے گرانٹ کر لیں تھوڑا سا لے لے دو تین سو روپے کا آپ لبان لے لیں پنسان سٹور سے آپ کو عام مل جائے گا لا کے اس کو بریق کرنا ہے وہ حارون دستہ میں کریں یا پھر گرینڈر میں کر لیں جیسے بھی کریں آپ اس کو بریق کر لیں بریق کرنے کے بعد آپ نے بوضو کر لینا ہے بوضو کی حالت میں بیٹھ جانا ہے بیٹھ کے آپ نے پانچ سو مرتبہ سورہ فلق جو کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑھ کے اس لبان پہ دم کر دینا دم کرنے کے بعد ارزانہ شام کے وقت آپ شام کے وقت کر لیں شام کے بعد کر لیں شاہ کے بعد کر لیں ارزانہ آپ نے لگا تار اکیس دن بزار سے کولے لے جانے کولے لاک کے اس پہ تھوڑا سا لبان ڈالنا یہ پیسہ وہ لبان ڈالنا اور گھر میں پورے گھر میں خاص خاص گھر کے کونوں میں اس لبان کی دونی دینی ہے جو جو آپ دونی دیتے جائیں گے انشاءاللہ جنات اور جادو جو بھی ہوگا وہ سکلی ہو ناری ہو یا پھر کالا جادو ہو انشاءاللہ بفضل خدا وندی اللہ پاک کے حکم سے وہ ختم ہو جائے گا اس کے اثرات آپ کو کچھ ہی دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ جادو کی بندش ختم ہو رہی ہے جادو تویزات جو بھی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تویزات آپ کو ظاہر ہوں گے تو وہ آپ کوئی بندہ گھر میں جادو مارا تو اس کو تعویزات بلے تو وہ لے کے ان کو گوندے وہ آٹے میں لپیٹ کے چلتے ہوئے پانی میں بہا دے بس یہ چھوٹا سا عمل ہے صرف پڑھنا آپ نے صرف اور صرف ایک دن ہے ایک بر آپ نے دم کر لینی ہے پانچ سو مرتبہ سورہ فلکشی پڑھ کے آپ نے دم کر لینی ہے اور اکیس دین لگاتار آپ نے اس کی دونی گھر میں جلانی ہے بہت سے دوست ایسے ہیں جو بڑے عملوں کے پاس جاتے ہیں بہت پیسے لٹاتے ہیں یہاں تک کہ عورتیں جاتی ہیں تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں اللہ پاک ان کا بیڑا گرک کرے جو پیسے بھی لیتے ہیں اور خواتین کی عزت بھی توار لیتے ہیں تو بھائی بہتر ہے کہ آپ یہ عمل خود گھر میں کریں اور بغیر کسی ٹینشن کے اپنے جو جادو کے اثرات ہیں وہ ختم کریں کوشش یہ کریں کہ جس وقت آپ سب لوگ گھر میں ہو یعنی کہ گھر کے سارے فرد گھر میں ہو تب یہ عمل کریں دونی کا فائدہ ہو اور سب کو دونی ملے تھوڑی تھوڑی دونی مل جائے انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا چاہے وہ صفلی ہے حاکی ہے ناری ہے جیسے بھی ہوگا کالا جادو ہوگا تب بھی انشاءاللہ اکیس دن کے اندر بلکل ختم ہو جائے گا یہ ختم ہونے کے بعد آپ گھر میں سورہ مضمل شریف کا عمل میں نے اپلوڈ کیا ہوا جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے چار کیلے نے ہر کیل پہ پانچ بار سورہ مضمل شریف پڑھنی ہے سٹیل کے کیل لے لیں سورہ مضمل شریف پڑھ کے ہر کیل پہ دم کرنی ہے یعنی کہ ٹوٹل آپ کی بیس بار سورہ مضمل شریف ہو جائے گی وہ آپ نے دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں دائیں طرف سے لگانا شروع کرنا ہے یعنی کہ کی بلک طرح موکہ کھڑے ہونا ہے جو دائیں طرف کونہ ہوگا ادھر سے لگانا ہے اس کے بیک سائیڈ پہ پھر لگانا ہے پھر اس کے بائن سائیڈ پہ لگانا ہے پھر دائیں یعنی کہ پھر آپ نے کی بلک طرف آ جانا ہے اینڈ پہ جو ہوگا کونہ وہ لگا دیں انشاءاللہ آگز ہی بھی آپ کا گھر جادو اور جناس سے محفوظ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے ایسے عمل کوئی بندہ لاکھوں کروڑ روپے لے کے بھی نہیں آپ کو بتائے گا جو عمل آپ کو فری دیا جا رہا ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے کمنٹ کرتے ہیں لوگ مانگتے ہیں عمل بھائی ہمیں یہ عمل دے دو یہ عمل دے دو لیکن جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو عمل کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا عمل لینے کی خوش ہی ہوتی ہے کہ عمل آپ لوڈ کیا جائے لیکن کرتا کوئی نہیں ہے بھائی یہ عمل کر لو یہ آپ کا بھی بھلا ہے اور آپ کی نسلوں کا بھی فائدہ ہے انشاءاللہ یہ عمل بڑا آسان سا ہے اس سے آسان عمل آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا بلکل جادو ٹوٹل طور پر ختم ہو جائے گا جیسے بھی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ختم ہو گا یہ آپ عمل کریں اور ہو سکتے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا کیونکہ دعا وہ چیزہ جو تقدیر بدل دیتی ہے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک کی ذات جن بہن بھائیوں بزرگوں کے اوپر جادو ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں بندشیں لگی ہوئی ہیں بروزگار ہیں اور کاروبار اٹھا پہنچ چکے ہیں دکانیں اٹھا پہنچ چکی ہیں اور کسی قسم کے کوئی وسائل نہیں بار رہے ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک کی ذات اپنے حبیب کریم حضرت محمد مصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کی تمام مشکلیں پرسانیاں دور فرمائیں اور ان کے کاروبار میں برکت ترقی عطا فرمائیں گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات اپنے رحم و کرم سے ختم فرمائے اور گھروں میں سکون دے گھروں میں سکون کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی سکون اللہ کی ذات عطا فرمائے تاکہ جب بندے کا دل سکون میں ہوتا ہے تو انشاءاللہ عبادت کا بھی مزا آتا ہے جب بندے کا دل سکون میں نہ ہوتا تو اس کی عبادت بھی نہیں ہوتی اس کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں عجیب جیب سے وسوسے آتے ہیں اور بندے کا عبادت میں دل نہیں لگتا سب سے پہلے بڑی بات ہے کہ دل کا سکون جو ہے وہ پہلے چاہیے ہوگا جب دل کا سکون مل جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام معاملات کلیر ہو جاتے ہیں یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ بھائی نے ہمیں کوئی عمل دیا ہے بلکل فی سبیل اللہ عمل ہے اس کی جازت بلکل عام ہے جازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو بھی کرنا چاہے وہ کرے اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ جو بھی یہ عمل کرے اللہ کی ذات اس کو اپنے خزانوں سے عطا کرائے اور اس پہ جو بھی جادو ٹونا بندشتن تر منتر جو بھی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ ختم فرما دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ طیبہ پہ عمل کی تفیق تا فرمائے اور نمازِ پانچ گانہ پڑھنے کی تفیق تا فرمائے یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے کہ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بوجھے لوگ نیبی ساتھ نیمبر ساتھ نیبی ساتھ تب تک لئے آپ کو عبرہ لانے کے پانے